نریندر مودی سرکار دباؤ میں ہے دنیا جس کے لیے وہ مشہور ہیں یہ تصویریں ہیں لالت مودی کی یہ وہ لالت مودی ہیں جن کی وجہ سے پہلی بار مودی سرکار ہیلی ہوئی ہے ویدیش منتری سشما سوراج کی کرسی پر سوال ہے لیکن ویوادوں کے سرطاج لالت مودی کی یہ تصویریں کہہ رہی ہیں کہ مانویہ آدھار پر بریٹن سے باہر نکلنے کے لیے جس ویزا کی گزارش کی تھی آخر اس کا انہوں نے کیا استعمال کیا مارچ اور اپریل مہینے کی ان تصویروں میں لالت مودی چھٹیاں منا رہے ہیں چھٹیاں بھی کہاں کیوبا کے ہوانہ میں اور وہ بھی کس کے ساتھ تو پیریس ہلٹن کے ساتھ کون ہے یہ پیریس ہلٹن آپ کو آگے بتائیں گے لیکن سب سے پہلے کچھ تصویروں کو دیکھئے ان تصویروں کو دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پور وائی پیل کمیشنر اور ادیوک پتی لالت مودی شدت سے زندگی جیتے ہیں وہ ایسے شخص ہیں جن کی وجہ سے کسی کی سیاسی سمپتی خطرے میں ہے لیکن لالت مودی اپنی عادت سے مجبور ہے یہ عادت ہے دوستوں کے ساتھ موج مستی بڑی بڑی پارٹیز خوبصورت جگہ کا دیدار اپنی زندگی کے اسی فلسفے کو لالت مودی نے آئی پیل میں اتار کر کر کرکٹ کی کلنک کتھاؤں کی شروعات کی اور اب ان کی خود کی سوشل سائٹس کی تصویریں ان کی حقیقت کا پردہ فاش کر رہی ہیں ان کے قریب پیریس ہلٹن ہے وہ پیریس ہلٹن جو مشہور امریکی ٹی وی ادھاکارہ ہے آپ کی جانکاری کے لیے یہ بھی بتا دیں کہ یہ تصویریں لالت مودی کے انسٹرگرام اکاؤنٹ سے لی گئی ہیں جس میں وہ دنیا کی الگ الگ جگہوں پر الگ الگ مشہور شخصیتوں کے ساتھ پارٹی کرتے نظر آ رہے ہیں آروپ یہ ہے کہ لالت مودی نے اپنی پتنی کے کینسر کے علاج کروانے کے لیے سشما سوراز سے برٹین کا ویزا دلوانے کی مانگ کی سشما سوراز نے ان کی مدد بھی کی لالت مودی پرتگال چلے گئے لیکن سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ پر جو تصویریں ہیں وہ کچھ اور بیان کرتی ہے لالت مودی پہلے اٹلی گئے اور پھر اس کے بعد کیوبا گئے جہاں پر انہوں نے خوب سیر کی اور اس بیچ ان کا پریوار بھی ان کے ساتھ تھا یہ ہیں کبھی انگلینڈ کی سپر مودل کہلانے والی نیومی کیمبل نیومی کیمبل کے ساتھ لالت مودی کی تصویر ان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے لی گئی ہیں یہ تصویریں بتاتی ہیں کہ اس سال کے مارچ کے مہینے میں لالت مودی ہوا نہ گئے تھے جہاں نیومی کیمبل کے ساتھ ان کی تصویریں ہیں پیریس ہلٹن اور نیومی کے ساتھ ہی نہیں امریکی ٹی وی سٹار کیون سپیسی کے ساتھ بھی لالت مودی کی تصویریں ہیں 2010 میں IPL کے سنچالن کے دوران لالت مودی پر گڑھ بڑی کا آروپ لگا اس سے پہلے کہ لالت مودی منی لانڈرنگ کے کیس میں انفوسمنٹ رائی ایکٹریٹ کے ہتھے چڑھتے وہ لنڈن فرار ہو گئے 36 ارب کے مالک لالت مودی کے پاس لنڈن میں ایک پانچ منزلہ منشن ہے جہاں وہ اپنے پریوار کے ساتھ رہتے ہیں پرورتن نیدے شالے نے منی لانڈرنگ کیس میں بلو کارنڈر نوٹیس جاری کیا ہے لیکن اونچی پہنچ رکھنے والے لالت مودی پر اس نوٹیس کا کبھی کوئی اثر نہیں ہوا وہ بنداز زندگی جینے کے عادی رہے ہیں اور آج بھی ان کی زندگی میں رنگوں کی کوئی کمی نہیں ہے ہوای جہاز میں پریوار کے ساتھ بہت آرام دائیک سفر ہو یا پھر مشہور شخصیتوں کے ساتھ کیوبا کے نامچین سگار کا لطف اٹھانا ہو لالت مودی کی زندگی نہیں بدلی ہے انسٹراغرام کی تصویریں بتاتی ہیں کہ انہوں نے چھٹیوں کا لطف صرف کیوبا میں ہی نہیں بلکہ اٹلی اور سپین میں بھی اٹھایا دوستوں کے ساتھ بھرپور پارٹی کی ٹینر کیا سپین میں پتنی مینل کے ساتھ یہ تصویر اپریل مہینے کی ہے صاف ہے لالت مودی بھارت کے قانون کی نظر میں بھلے ہی بھگوڑا ہوں لے گرون کے لائف سٹائل پر اس کا رتی بھر بھی فرپ نہیں پڑا ہے جائپور سے سنگیتہ پرنویند کے ساتھ مہنش پرساد انڈیا ٹی وی دلی پانچ ستارہ ہوتیلز میں کھلاڑیوں اور سیلیبریٹیز سے سجی محفل کی دلکش پارٹیاں شروع سفید کپڑوں میں لپٹا رہنے والا کرکٹ رنگینیوں کے نئے بزاج کا حوالہ دینے لگا لالت مودی کے راج میں کرکٹ بدنام ہو گیا لیکن انہوں نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی کرکٹ میں گلائمر کا بے شرم ادھیائے جوڑ کا لالت مودی نے بی سی سی آئی کو دنیا کے کرکٹ کا پاور ہاؤس بنا دیا یہ وہ دور تھا جب لالت مودی کی دو تھی کرکٹ سے لے کر سیاست تک اور نامچین ہستیوں سے لے کر گلائمر کی دنیا تک بولتی تھی یدیوک پتی لالت مودی کا کمال تھا جنہوں نے اپنے بزنیس ہونر کا استعمال کر کرکٹ کی دنیا کو بدل دیا بولی ووڈ کے فلمی صدارے ان کے ساتھ مسکراتے ہوئے فوٹو کھشواتے تھے اور لالت مودی سب کے پسند دیدہ مانے چاہتے تھے گیم کو گلائمر لائیا پارٹیاں ہوئے پارٹی ہوا تو پھر شراب اور لڑکیاں انہوں نے تھی اور یہ سب جو چیز تھی میں کہوں گا کہ یہ گیم کے لیے اور یانگسٹرز کے لیے ڈیٹریمنٹل تھا یعنی میںچ کے بعد پارٹیاں میں نہیں جانا چاہیے میں نہیں جانا چاہیے یہ میں بالکل نہیں کہوں گا یانگسٹرز ہیں ان کو آپ روک نہیں پائیں گے لیکن میں نے فوکس ہمیشہ کرکٹ ہونا چاہیے گلائمر کے تڑکے کے ساتھ لالت مودی نے کرکٹ کو خالص منافع کے دھندے میں بدل دیا لیکن دو ہزار دس آتے آتے لالت مودی کے اچھے دنوں پر گرہن لگنے لگا بتاتے ہیں کہ کرکٹ کے کھیل میں بزنس مین لالت مودی نے کامیابی کی سیوریاں بہت جلد چڑھیں دو ہزار پانچ میں راجستان کرکٹ اسوسییشن کے ادھیکش بننے والے لالت مودی فوراں بی سی سی آئی کے اپاددھیکش بننے یہ وہ دور تھا جب راجستان کی مکھ منتری وسندرہ راجے اور ان سی پی مکھیا شرط پوار سے لالت مودی کی قریبی بتائی جاتی تھی تب شرط پوار کیم کے لیے لالت مودی نے جگموہن ڈالمیا تک سے لوہا لیا تھا جیپور کے کرکٹ سٹیڈیم کی یہ تصویریں بھی بتا رہی ہیں کہ لالت مودی تب وسندرہ راجے کیم کے قریب تھے لیکن راجستان میں وسندرہ راجے کے بعد کانگریس سرکار بنتے ہی لالت مودی کی اُلٹی گنتی شروع ہوئے وسندرہ راجے کی ستہ بدلتے ہی لالت مودی راجستان کرکٹ سنگھ کی اپنی کرسی نہیں بچا سکتا اس کے بعد اُلٹے انہیں تین ماملوں میں پولیس کی ایف آئی آر کا بھی سامنا کرنا پڑا سال دو ہزار دس میں لالت مودی پر آئی پیل کے سنچالن کے دوران پیسوں کی گڑ بڑی کا آروپ لگا لالت مودی پر آروپ تھا کہ انہوں نے دو نئی ٹیموں کی نیلامی کے دوران گلت طریقے اپنائے مورشیس کی ایک کمپنی ورلڈ سپورٹس کو چار سو پچیس کروڑ کا آئی پیل کا ٹھیکہ دیا جس میں ایک سو پچیس کروڑ کا کمیشن لالت مودی کو ملنے کا آروپ لگا آئی پیل کے آئیوجن کے دوران لالت مودی اتنے طاقتور ہو گئے کہ ان کی ایک لابی بن گئی اس لابی نے کرکٹ بورڈ کے اندر طاقت کی نمائش کا کھیل کھیلا لیکن سال دوہزار دس میں لالت مودی کا کھیل ختم ہو گیا جب ان پر منی لانڈرنگ کے آروپ لگے اور نتیجن انہیں دیش چھوڑ کر فرار ہونا پڑا بے شک لالت مودی اور کرکٹ کا رشتہ بہت بات میں بنا لیکن جس رفتار سے لالت مودی نے کامیابی کی سیوڑیاں چڑھیں وہ حیران کرتی لالت مودی اور کرکٹ کے رشتے کے بارے میں آپ کو بتائیں اس سے پہلے یہ جانئے کہ آخر لالت مودی ہے کون چالیس عرب کی کمپنی مودی انٹرپرائزز کے چیرمن ہے لالت مودی لالت مودی نے مودی انٹرٹینمنٹ نیٹورک کی شروعات کی مودی انٹرٹینمنٹ نیٹورک نے 1994 میں سپورٹس چینل ای ایس پین سے قرار کیا اسی قرار کے ساتھ لالت مودی اور کرکٹ کا رشتہ جڑا اور 1999 میں لالت مودی نے ہیمارچل کرکٹ اسوسییشن کا چناف لڑا یہاں لالت مودی کو کامیابی نہیں ملی تو انہوں نے راجستان کا رخ دیا بتاتے ہیں کہ تب لالت مودی اور راجستان کی مکہ منتری وسندرہ راجے کے پیچھ قریبی تھی راجستان کرکٹ میں قدم رکھتے ہی لالت مودی رسی اے کے ادھیاکش بن گئے اسی سال وہ بی سی سی آئی کے اپادھاکش بھی بن گئے لیکن یہ وہ سمیہ تھا جب لالت مودی کے بزنس مین دماغ میں کرکٹ کی ایک نئی دنیا بس رہی تھی یہ وہ دنیا تھی جس میں کرکٹ کا رومانچ تھا اس میں گلائمر تھا اور چکا چون تھی